دوستو اسلام علیکم اور سب کھیریت سے ہوں گے دوستو آپ سب کا میرے چینل میں پیرٹ کے اٹیکر میں بہت زیادہ سواگت ہیں دوستو آج لے کے آئے آپ کے لئے بہت زیادہ بہترین ویڈیو دوستو آج ویڈیو کے اندر بتانے والے آپ کو یعنی البینو بزیز کی کچھ طریقے سے بریڈنگ کروانی ہے اور کچھ طریقے سے آپ کو زیادہ البینو بزیز اپنے پاس کرنے ہیں دوستو آپ میرے کیز کے اندر یعنی اس میں دیکھ رہی ہوں گے یہ چار بزیزیں چار البینو بزیزیں جن میں سے دو میل ہیں اور دو فی میل ہیں دوستو پہلے ایک دم ہی جو میرے یعنی رنگین بزیز تھے گرین تھے ایلو تھے بلو تھے یہ اور کافی یعنی کلر میں تھے تو ان میں سے ہی ایک بزیز لکھلا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو یعنی البینو بزیز کو پانا ہے کس طریقے سے آپ کو بریڈنگ کروانی ہے اور کسے آپ کو زیادہ بزیز لکھوانا ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں بیچ میں سکیپ نہ کرنا دوستو پہلے میرے پاس ایک ہی بزیز لکھلا تھا تو دوستو ایک بزیز لکھلا تو میں نے اسے دوسرے یعنی ایک دوسرے نر کے ساتھ لگایا تو اس نے پھر دو بزیز اور لکھا دی تو دوستو اس ٹیم میرے پاس یعنی یہ چار بزیزیں ایک ایسے ہی دوسرے کلر سے آ گیا تھا یہ چار بزیز ہیں دوستو اور آپ ان کی بریڈنگ کروانی بہت آسان ہے اور یہ نورمل بزیز کی طرح ہے جیسے اور بزیز ہوتے ہیں یہ ان کی طرح ہیں بلکل یہ بلکل نورمل بزیز ہوتے ہیں وہ ان کی طرح یعنی جیسے البینو ان کا کلر قدرتی ہے یعنی بلکل وائٹ ہے کوئی کلر نہیں بس یہ اللہ کی ہی طرف سے وائٹ کلر ہے اور یہ بہترین کلر یعنی بہت زیادہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور زیادہ کر کے تو آپ نے آرے ویڈیو کی اندر دیکھیں ہوں گے یعنی جو فورن کینٹری کے لوگ ہوتے ہیں تو ہینٹ ایم کر کے اس بزیز کو زیادہ کر کے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ بزیز البینو کلر میں ہو رہے ہو گیا پورا ایلو کلر میں یہ بہت اچھے لگتے ہیں دوستو اور میرے پاس تو یعنی یہ چار ہی ہیں انشاءاللہ آپ دعا کیجئے آگے آگے اور بھی زیادہ میرے پاس بڑھ جائے تو اب میں ان دونوں کی یعنی میل فی میل کنفرم ہے ان کو بریڈنگ پر لگاؤں گا الگ سیپریٹ کیز میں تو اس طریقے سے میرے پاس کافی البینو بزیز ہو جائیں گے اور دوستو جو میری کلونی ہے میری سوچ بھی ہے کہ میں اس میں البینو ہی بزیز رکھوں اور البینو کلر ہے یہ وائٹ کلر مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ البینو کوکٹیل میں آتے ہیں البینو لہو بڑھ میں آتے ہیں البینو مونگ پیرٹ میں آتا ہے یہ کافی پیرٹ میں البینو آتے ہیں بہت اچھے کلر لگتے ہیں رنگین تو کافی ہوتے ہیں لیکن ایک دم سے جو وائٹ کلر ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو فی میل ہے کدر بیٹھئے اور یہ یہ بھی فی میل ہے دوستو نہیں یہ میل ہے تو دوستو اور دو یہ پرلی سائٹ کے ہیں یہ وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اور جو ایک ریڈ آئی ہے وہ پرلی سائٹ میں بیٹھا ہے ایک ریڈ آئی ہے دو یہ تین بلیک آئی ہے اور دوستو بہت ہی اچھے سے یہ رہتے ہیں اور نورمل ان کا خانہ اتنا زیادہ وہ بھی نہیں کہ ہم نے بزیز یہ ہے ہمارے پاس البینو بزیز ہے تو ان کے لئے کیا خانے کے لئے دیں کیا نہیں بس وہی جو نورمل ہمارے بزیز کھاتے ہوئی کھانے کے لئے ان کے ہم دے سکتے ہیں اور زیادہ بڑی بات نہیں ہے آپ ان کو ایک سیپریٹ کیز میں میں آپ کے لئے بتا دوں آپ کو اگر اچھے سے البینو ہی البینو بزیز چاہیے چھاہیے تو آپ ان کی سیپریٹ کیز میں اور الگ بریڈنگ کروائیں اگر آپ کسی اور کلر کے ساتھ اس کو لگا کر بریڈنگ کرواتے ہیں تو دوستو ایک ہی چھکس ایک یا دو چھکس آپ کو مل سکتے ہیں اگر مل جائیں تو ورنہ زیادہ اگر کہ ایک ہی چھکس ملتا ہے اور دوسرا کلر ہوتا ہے ان کے زیادہ تعداد میں بچے لکلتے ہیں تو اس لئے میں آپ سے بولتا ہوں اگر آپ البینو بزیز کی kicks کروانے چاہتے ہیں اور بچے لکلوانے چاہتے ہیں تو آپ کو دورا بلائیں اور جب یہ البینو ملیں تو یہ بلائیں AUDIENCE بہت اچھا اچھا بلائیں آپ کے پاس بلائیں البینو بزیز pink میں میں بلائیں اور بالپimize م ان کا بلائیں دوستو اگر آپ مارکٹ جاتے ہیں بلائیں البیس بلائیں نوحن ورن، واہ کلائیں نائن ہینڈرین ون تھاؤزن تک ایک پیر ملتا ہے پہلی بات تو البینو بزیز جلدی سے ملتے نہیں ہیں کیونکہ جن کے پاس ہوتے ہیں سیل آؤٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ خود برڈ لور کو اچھے لگتے ہیں اور یہ سیل آؤٹ نہیں کرتے ہیں اس لئے البینو جلدی سے مارکیٹ میں نہیں ملتے ہیں یہ تو قسمت والا ہی کوئی برڈ لور ہوتا ہے جس کے پاس یہ البینو بزیز لکل جائیں ورنہ جلدی سے کہاں لکل پاتے ہیں البینو بزیز ہوتے ہیں اور دوستو آپ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ اس کا جو پرائز ہے ون تھاؤزن تک یہ ملتا ہے اور یہ ہینٹیم کر لے تو یعنی تھری تھاؤزن میں بھی ایک بزیز چلا جاتا ہے اور ہینٹیم کر لیتے ہیں اتنے اچھے سے رہتے ہیں اب سے پہلے میں نے ایک بزیز کو کیا تھا لیکن وہ ایلو کلر میں تھا بہت اچھے سے فرینڈلی بزیز تھا اور بہت اچھے سے رہا لیکن میرا ایک فرینڈ ہے دلی کا لینے رہنے والا ہے اس کے لئے میں نے اسے دے دیا کیونکہ جب دوست کوئی فرینڈ کو اگر سوال کر لے تو منع نہیں کیا جاتا تو دوستو آپ اس طریقے سے پا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا آپ آرہے البینو سے البینو ملائیں کنفرم ہو جائیں یعنی جب پیر بن جائیں تو اچھے سے دوستو آپ بوکس میں جس مٹکی میں کس میں بھی بریڈ لینے چاہتے تو آپ بریڈ لے سکتے ہو یعنی زیادہ بڑی کوئی بات نہیں نورمل بزیز ہوتے ہیں یہ بھی پر ان کا جو کلر ہے یہ کلر الگ ہوتا ہے اور یہ بالکل الگی ٹائپ کے ہوتے ہیں بجیز سے یعنی دوسرے جو بزیز ہوتے ہیں ان سے الگ ٹائپ ہوتے ہیں مگر نورمل ہوتے ہیں کھانے میں پینے میں سب چیز لیکن ان کی جو خوبصورتی ہے وہ کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس لئے دوستو لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں البینوں میرے پاس کافی کومنٹ بھی آئے تھے بہت سے بندوں نے مجھے بولتا کہ وائٹ وائٹ تھے ان جو بالکل وائٹ تھے وہ بزیز کہاں چلے گئے تو دوستو میں ان بزیزوں کو کسی کے لئے نہیں دیتا چاہے کوئی بزیز لے یا نہ لے وہ اس کی مرضی ہے تو میں ان بزیزوں کو دوستو الگی رکھتا ہوں اور یہ بہت اچھے سے میرے پاس رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کافی بزیز ہیں آج بھی ایک بندہ آیا تھا ماشاءاللہ کافی بزیز لے کر گیا بہت اچھا میرا فرینٹ تھا وہ بھی لیکن دوستو یہ جو البینوں بزیز ہیں میں ان کو کسی کے لئے سیل آؤٹ نہیں کرتا اور نہیں میں کرنا چاہتا ہوں جب تک میرے پاس یہ کم سے کم 200 بزیز نہ ہو جائیں گے اللہ نے چاہے تو 200 بزیز نہ ہوں گے جب تک میں ان کو سیل آؤٹ نہیں کروں گا کیونکہ اب مجھے جو تعداد بڑھانی ہے اب جو مجھے ہر ایک کونٹیٹی رکھنی ہے وہ البینوں بزیز کی رکھنی ہے بہت سے آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیو میں الو کلر کے بہت سے ہوتے ہیں یعنی لوٹینو ان سے لوٹینو کہا جاتا ہے اور لوٹینو بزیز کی اتنی اچھی کلونی لگتی ہے کہ میں آپ کے لئے کیا بتاؤں بہت اچھی لگتی ہے لوٹینو اور البینو جب بھی اچھے سے دونوں مل جائیں گے تو بہت اچھے سے دوستو یہ ری پائیں گے اور بہت اچھے سے بریڈنگ کریں گے تو میری تو سلاحہ کے جو بزیز پالے ہو البینو اور لوٹینو کی کلونی لگا لے سی پیزل حالہ کہ ہاں سب کلر بھی اچھے لگتے ہیں تو جیدہ تو یہی دو کلر مجھے اچھے لگتے ہیں وہ لوگوں کی پسند ہے کہ انہیں کون کون سے کلر جیدہ اچھے لگتے ہیں لیکن دوستو مجھے تو جیدہ البینو اور ایلو کلر کے ہی نہیں لوٹینو کلر کے ہی جیدہ پسند ہیں اور بہت اچھے بزیزیں اگر آپ ہاں یہ لکل جاتے ہیں کسمت کی بات ہے دوستو لکلنا تو اسی کچھ بات نہیں ہاں ان کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگ یعنی لے جاتے ہیں تو ان کو دماغ میں مائنڈ گوم مائنڈ میں بات گومتی ہے کہ آپ مٹکی لگائیں یا بوکس لگائیں تو دوستو اچھا تو ہے ملابکہ ہمارے ماری ماری موجات مٹکی کا فائدہ ہے اور اگر آپ بوکس میں بریڈ لینا چاہتے ہیں تو بوکس میں بھی اچھا ہے لیکن بوکس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ہوتے ہیں وہ کبھی کوئی ادھر باگ جاتا ہے کوئی ادھر باگ جاتا ہے اس وجہ سے بوکس کے نقصان ہے لیکن بوکس میں یہ بھی فائدہ ہے اگر آپ سردی میں بریڈ لے رہے ہیں تو جو مٹکی ہوتی ہے تو تھنڈی ہو جائے گی جس وجہ سے انڈے کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور جو بوکس میں ہیں انڈے اس وجہ سے بچ جاتے ہیں لیکن جیدہ جو فائدہ ہے وہ مٹکی میں بریڈ لینے کا ہے مٹکی میں جو ایک ہوتی ہے لیکن جو یہ مادہ ہوتی ہے یعنی دانہ وہ وغیرہ کتر کر اس ہنڈی میں ڈال لیتی ہے ویٹ بھی اس کی ہوتی ہے اس سے گرمائی بنا کر رکھتی ہے تو جو ایک ہی چکس کو یعنی سردی نہیں پہنچنے دیتی ہے ہم کیبر چکس کو ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں تو گرمائی اس کے اندر ہوتی ہے گرمائی اس کے اندر ہوتی ہے اور یہ اس کو دوستو پھنڈ نہیں پہنچنے دیتی ہے مٹکی کے زیادہ کر کے جو بڑھ لور ہیں یعنی جن کے دو دو تین تین ہجار بزیز کے فرم ہیں دوستو وہ بھی مٹکیاں ہی لگا کر بریڈ لیتے ہیں میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا ہاں بہت سے نئے یوٹیوبر ہیں یعنی نئے ہیں یا پرانے کے ہیں وہ بوکس میں بریڈ لیتے ہیں لیکن زیادہ اچھا تو ہے کہ مٹکی میں ہی بریڈ لیا جائیں کیونکہ مٹکی میں جو بریڈ لی جاتی ہے دوستو اچھی ہوتی ہے اور اچھے سے ہمارے جو چکس ہیں وہ اچھے سے ہیلوی ہو کر اس سے لکھلتے ہیں اور بوکس کا یعنی جو بوکس بنانے والے ہوتے ہیں ان کا سائج بھی بوکس کا یا بجیز کا جو بوکس ہوتا ہے وہ سائج بھی زیادہ بڑا نہیں ہوتا اس وجہ سے دوستو ہمارے جو چکس ہیں اس میں گھٹ کر رہے جاتے ہیں اور اچھے سے ہوا وگیرا بھی نہیں مل پاتی بوکس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے پورا بوکس کور ہوتا ہے اور جو مٹکی ہوتی ہو تو کھلی ہوتی ہے اگر گرمی ہے تو تھوڑا گرمی لگ رہے تو ڈککن کو ہٹا دو اس میں ہوا پہنچ جائے گی یہ دوستو بریڈ لینے کی اس کی طریقہ ہے جو میں نے آپ کے لئے بتائی اور دوستو اگر کسی بھی پرولم کی بارے میں بھی دے دیں گے اگر کسی بھائی کو بجیز چاہیے تو وہ ہم سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں اوکے دوستو اور دوستو ہمارا جو یہ چینل ہے پیلٹ کے اٹیکر اس کو آپ سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیں تو اوکے دوستو پھر ملتے ہیں آپ کو ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی ویڈیو بڑی کیا تو